اسلام علیکم سیڈنٹس میرے بچوں آشکہ جو ٹوبک ہے میرے بیٹا ہمارے پاس وہ ہے پریزنٹ کنٹینیس یا بیٹا آپ چاہو تو اس کو پریزنٹ پروگریسی بھی بول سکتے ہوئے ایک ہی بات ہے میرے بچوں اگر آپ بات کریں پریزنٹ کنٹینیس کی یا پریزنٹ پروگریسیو جو آپ بولنا چاہو بولو اس کا مطلب کیا ہے دیکھو بھئی یہ ہم تب یوز کرتے ہیں کسی ایسے کام کے لیے جو کہ آپ کا کام شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی تک وہ پروگریس میں ہے ابھی تک وہ کنٹینیو ہے چل رہا ہے تو تب ہی بولتے ہیں کہ سنٹینس کے آخر میں آتا ہے رہا ہے رہی ہے رہے ہیں لیکن نشانی یاد مت رکھو کیونکہ اکثر بچے اگر یہ نشانی یاد رکھتے ہیں کہ رہا ہے رہی ہے رہے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں مسٹیک کر جاتے ہیں کہ ہم مسٹیک کرتے ہیں بیٹا وہ اس لیے کہ کنٹینیوز اور انشاءاللہ جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے پرفیک کنٹینیوز میں ایک فرق آتا ہے وہ کیا فرق ہے میرے بچوں وہ یہ فرق ہوتا ہے کہ پیٹا کنٹینیوز میں ہم صرف بتاتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے ٹھیک پرفیک کنٹینیوز میں ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کف سے ہو رہا ہے مثال کے طور پر میں اگر بولتا ہوں میں کرکٹ کھیل رہا ہوں یہ کنٹینیوز ہے لیکن اگر میں نے یہ بتا دیا کہ میں صبح سے کرکٹ کھیل رہا ہوں میں نے ٹائم بتا دیا کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کب سے ہو رہا ہے تو میرے بچوں یہ بن جائے گا کہ ہمارے پاس پرفیک کنٹینیوز ٹھیک ہے بہت آسان ہے اس ہے ہمارے ہمارے پاس ایم آئی کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس آتا ہے تھٹ پرس سنگولر کے ساتھ لیکن میرے بچوں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سینڈنس کے آئیں گے اور ایک بات یا دکھنا میں نے جو آپ سے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹا ایکسٹر ایکسپرینیشن دیں گے اس کی ایک بچائے جیسے کہ میرے بچوں سینڈنس آ رہا ہے کہ میں اپنا کام مکمل کر رہا ہوں انتہائی اسان سینڈنس سے دیکھتے ہیں بیٹا ہمارے پاس کیا بنا ہے مصاب بیٹا مائک پر آئیے گا شاہ باش درہ مصاب بیٹا مائک پر آؤ مصاب بیٹا مائک پر آؤ بیٹا میں اپنا کام مکمل کر رہا ہوں میں اپنا کام مکمل کر رہا ہوں مصاب ماشاءاللہ سے چاہید نگہ حض ہو گئے ہیں یہ ان کو پتہ نہیں میں بلا رہا ہوں چلو ہے مصاب نہیں سمینہ بیٹا مائک پر آئیے گا سمینہ بیٹا مائک پر آؤ سمینہ بیٹا دیکھو اس کا سینڈنس کیا بنے گا مصاب بیٹا اس کے بعد بتاتا ہوں رکو ذرا سمینہ بیٹا سمینہ بیٹا موسیقا موسیقا بات کو ڈا دیکھٹو ٹکے آگے کے مری بعد کے لیے یہ سبج 낙 مائ ٹاک یا می چیٹ آر یو لسننگ تو می سمپل از تیر یہ بنے گا آر یو لسننگ تو می آر یو لسننگ تو می آہا آر یو لسننگ تو می آہا آر یو لسننگ تو می ٹکے نگڈیف آر یو لسننگ تو می ٹکے اور بیٹرہ آگے آپ اپنے گا Are you not listening to me? 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 are you? are you not listening to me? 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 ہاں بولو 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 اردو میں اگر آتا ہے تو فیوچر انڈیفنیٹ کا سیمپل سینٹنس تو یہی کرانسلیشن ہوتی ہے لیکن سنو مصب میرا بچہ اگر سینٹنس یہ آئے نا میں اگلے مہینے نئی گاڑی خریدوں گا تب بناو گیا فیوچر انڈیفنیٹ اگر یہ آجائے کہ میں اگلے مہینے نئی گاڑی خرید رہا ہوں بات وہی ہے لیکن اب وہاں فالو کرو گے میرا بچہ میں یہ الگ سے ہٹ کے کیوں پڑھا رہا ہوں میں اگر چاہتا تو میں بھی اکثر جو ٹیچرز جو پیلم پھالی کرتے ہیں بھائی وہ کیا کرتے ڈائریک بولتے ہیں چھوڑو بچے نے کیا گوشنا ہے بچے کو پڑھا دفع کرو لیکن بیٹا میں یہ پریزنٹ کنٹینیس کی ایک ہیڈن ٹیکنیک بتا رہا ہوں اور میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ بیٹا اکثر انگریز جو اپنی نورمل کونورزیشن میں بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنی جو عام طور پر باتشیت کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم یوں نہیں بلتے ہیں ہاں بھائی رات میں یہاں کر رہے ہو یوں بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بتاؤ ذرا مجھ کو کرتے ہیں تو انگریز بھی یوں بات کرتے ہیں حالکہ اگر دیکھا جائے تو ہم کو یہ بولنا چاہیے ہمیں بھائی رات میں کیا کر رہے ہو رات میں کیا کروگے تو میں یہ کیوں بول رہا ہوں تو اسی لیے تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ پریزنٹ کنٹینیس بیٹا ہم یہ یوں یوز کرتے ہیں اب بتاؤ تم اگر یہ پوچھ لو کہ سر اگر اگزیم میں آئے گا تو ہم کیا استعمال کریں گے اگر تمہارا سوال یہ ہے یہ سوال ہے تمہارا تو میرا بچہ سٹرکچر دیکھنا مثال کے طور پر میں نے کیا بتایا تھا کہ پریزن کنڈینس کے آخر میں کیا آتا ہے رہا ہے رہی ہے رہیں اس طرح کے بندہ اگر آئے کہ میں اگلے مہینے نئی گاڑی خرید رہا ہوں لیکن بناو گیا پریزن کنڈینس کیونکہ پریزن کنڈینس کی طرح کا سٹرکچر ہے لیکن اگر آئے جائے میں اگلے مہینے نئی گاڑی خریدوں گا تو پیٹا تب آئے گا پاس کیا بتاؤ I will buying a new car next month ارے اللہ کے بندے رکھ جائے گی میں بولتا ہوں میں اگلے مہینے نئی گاڑی خریدوں گا بتاؤ کیا بنے گا I will buy a new car next month شاباش بلکل future indefinite اب میں بتاتا ہوں کہ میں اگلے مہینے نئی گاڑی خرید رہا ہوں شابانے گا یا یا ایم بائنگ a new car شاباش تو پریشانی کہاں پر آئی میرا بچچہ بتاؤ کہاں کنگیوز ہو رہے ہو اب سمجھ میں آئے گا کہ اپنی پراؤبلم ہے بتاؤ جی سر اب سمجھ آئے گی ٹھیک ہے شاباش میرے بچوں دیکھو میں دراصل آپ لوگوں کے لئے بیٹا کامپلیکیٹ کرنا نہیں چاہ رہا لیکن میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک ٹینس اگر الگ الگ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو میرے بچوں کو پتا ہونا چاہیے نا بھئی اگر میں پڑھا رہا ہوں تو میں اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاؤں گا کہ یار یہ والے جیس اس طرح سے بھی استعمال کرتے ہیں میں ڈائریک بول دیتا رہا ہے رہی یہ رہے بات ختم ہو گئی نہیں نا مزہ نہیں آتا بچے کو بتاؤ آپ میرے بچوں آپ کو بتاؤ ہونا چاہیے سمجھ رہے ہو اس کا نگیٹیف کیا بنے گا ام نور بائنگ نیو نیکس من ام ایم نیو نیکس من نیکس من ٹھیک میرے بچوں کیا تومی سال کیا تم سال لاہور جا رہے ہو تو کیا بنے گا are you going to لاہور this year you are going to لاہور this year you are not going to لاہور this year or are you not going to لاہور this year میرے بچوں بیٹا اگین دیکھو کیا تم سال لاہور جا رہے ہو تو میرے بچوں ہم ابھی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو بول رہے اس سال مطبع فیوچر کی بات کر رہے ہیں دیکھو اس کے باوجود پریزن کنڈین سے بنے گا میرا یہاں تک جواب لوگ کام کپلی کر لو تو مجھے میسیج کر دیئے گا کہ done ٹھیک ہے پھر میں آپ کو فیوچر سینس والے سینٹنسز الگ لکھ پاؤں گا یہاں تک کر لو پھر مجھے میسیج کرو کہ done سہیے جلدی سے میرے بچوں یہاں تک جواب لوگ میسیج کر لو تو مجھے میسیج کر دیئے گا کہ سر done تاکہ میرے بچوں پھر میں آپ کو اس کی بھی تی چار سینڈنس دیتا ہوں کرنے کے لئے شاہباز سب بچوں کو بولو میرا شاہباز جلدی علی کرو تاکہ میرے بچوں تاکہ میرے بچوں تاکہ میرے بچوں تاکہ میرے بچوں ہاں بیٹا اس کے سٹرکچر سیم ہوگا اس کے سٹرکچر میں کچھ چینج نہیں آئے گا ٹھیک ہے اوزیفہ اب میرے بچوں بیٹا ایک کام کرو یہ والے بیٹا سینڈنسز زیروں میں آپ لوگوں کو پریزنٹ کنٹینیس ان فیچر سینس کے ٹھیک ہے اور بیٹا تم لوگوں نے یہ والے سینڈنسز نوٹ ڈاؤن کرو یہ فیچر سینس والے ٹھیک ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے بیٹا کلاس کو لیف کرتے جاو شاہباز یہ والے سینڈنس ہیں تو تم لوگوں کے پاس چار پہلے والے دیدنی میں نے منانے کے لیے اور بیٹا چار میں نے یہ فیچر سینس والے دیکھو ذرا میں آج رات اپنے دوستوں سے مل رہا ہوں اس کا مطلب ہم ابھی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں رات کی بات کر رہے ہیں کیا وہ اس ہفتے کرکٹ کھیل رہا ہے اچھا دونوں سا ہی رہیں گے دس سیلڈے بھی سہی رہے گا اور دس ویک بھی ٹھیک رہے گا دونوں سا ہی ہیں ٹھیک ہے کیا وہ آج رات بریانی پکا رہی ہے رات کی بات ہو رہی ہے ابھی کی بات نہیں ہو رہی مطلب آج رات بریانی پکا رہی ہے ابھی فوراں کی بات تو نہیں ہوگی نا کیا وہ اگلے سال یہاں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرے بچوں ابھی کی بات نہیں ہو رہی یہ چار سینڈنسز میرے بچوں نوٹ ڈاؤن کرو اور بیٹا آپ کلاس لیپ کرتے جاؤ that's it بیٹا آج کا لیکچر یہاں ختم ہوا ٹھیک ہے اب نہ خیال لکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ کلاس کو میں بند نہیں کر رہا بس سینڈنسز کو نوٹ ڈاؤن کرو میرے بچوں خود لیپ کرو صحیح اللہ حافظ میرے بچوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی